اسلام علیکم دوستو عدلب شام کا آخری ایسا صوبہ ہے جہاں باغی گروہ اب تک قابض ہیں عدلب میں جنگ میں تیزی آنے کے بعد سے اب تک دس لاکھ شامی افراد اپنے گھروں سے دربتر ہو چکے ہیں اور بے دخل ہونے والے یہ افراد بھاگ کر ترکی کی سرد کے قریبی علاقوں میں مقیم ہیں اور ترکی میں داخل ہونا چاہتے ہیں دوسری جانب ترکی کا کہنا ہے کہ وہ پہلے ہی لاکھوں شامی پناہ گزینوں کو اپنے پناہ دیے ہوئے اور اب وہ مزید پناہ گزینوں کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا دوستو عدلب میں دائش کے آخری ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کے دوران اس علاقے میں کردوں کے خلاف آپریشن میں مصروف ترک فوج بھی روس وزائیہ کے حملوں کی زد میں آگئے تھے اور دو ماہ کے دوران پچاس سے زائد ترک اہلکار روسی اور شامی فوج کے حملوں میں ہلاک ہو چکے ہیں جس کے جواب میں ترکی نے بھی شامی فوج کے تین تیارے مار گرانے اور درجن و شامی فوجیوں کی ہلاکت کا دعویٰ کیا ہے شام جاری خانہ جنگی میں روس اور ترکی مخالف گروہوں کی ایانت کر رہی ہیں ترکی صدر بشار الاسد کی حکومت کے قلاف ہے اور شام باغی گروہوں کی سپورٹ کرتا ہے ترکی جنگ میں اس وجہ سے الجا ہے کیونکہ اس کی شام کے ساتھ ایک طویل سرحد ہے ترکی شام کی موجودہ حکومت کے خلاف ہے اور شامی پناہ گزینوں کو اپنے ملک میں پناہ فراہم کر رہا ہے پناہ گزینوں کی بڑتی تعداد کے پیش نظر ترکی نے یہ اعلان بھی کیا ہے کہ وہ ہجرت کر کے آنے والے افراد کو یورپی یونین کے ممالک میں داخل ہونے کے دروازے کھول دے گا ترک صدر رجب تیب اردگان نے شام میں ہونے والی جنگ کا کنٹرول کر لیا ہے تیب اردگان نے شام کے مسئلے کے حل کے لیے دانش مندانہ فیصلہ کرتے ہوئے روسی صدر سے اہم ملاقات کی اور شامی صوبے عدلے میں سیز فائر کا اعلان کر دیا گیا روس کے صدر ولادی میورپیوچن اور ترکی کے صدر رجب تیب اردگان نے جمعیرات کو روس کے دار الحکومت ماسکو میں اس معاہدے پر دستخط کیے شام کی جنگ میں انسانی حقوق کی معاینہ کار تنظیم سیرین ابزرویٹری فار ہیومن رائٹس کا کہنا ہے کہ اس معاہدے سے خطے میں کسی حد تک امن کی فضاء قائم ہوئی ہے یہ معاہدہ ترک حمایت یافتہ باغیوں اور روسی حمایت یافتہ شامی فورسز کے درمیان کئی ہفتوں کی لڑائی کے بعد ممکن ہوا ہے عدلب میں شامی حکومت کی فوجی گاروائی کے نتیجے میں ساٹھ ترک فوجی حالاک ہو چکے ہیں عدلب ملک کا وہ واحد خطہ ہے جو حکومت مخالف گروہوں کے قبضے میں ہے لڑائی سے عدلب زوبے میں انسانی بہران کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی اور اس سے روس اور ترکی کے درمیان براہ راست جنگ کے خطرات منڈلانے لگے تھے ترکی یورپی فوجیوں اتحاد نیٹو کا رکن بھی ہے جنگ بندی کے معاہدے سے پہلے ترکی نے یہ الزام بھی آئید کیا تھا کہ اس کے دو فوجی شام کے صدر بشار الاسد کی افاد سے لڑتے ہوئے مارے گئے ہیں ترکی نے موقف اختیار کیا ہے کہ اس نے فوجی کاروائی کے دوران اکیس شامی فوجیوں کو ہلا کیا ہے اور ان کی فوجی اڈوں کو نقصان پہنچایا ہے دوستو اس معاہدے کا اعلان ترکی کے صدر رجب تیب اردغان اور اس کے صدر ولادی میر پیوچن کے درمیان چھ گھنٹوں کی بات چیت کے بعد گیا گیا ہے اس معاہدے کے مطابق جمعیرات اور جمعے کی درمیانی شام ایک بجے سے مکمل جنگ بندی کا اطلاق ہوگا عدلب کی اہم موٹر وے اہم وور جو حکومت کے زیر کنٹرول شہروں حلب اور لطاکیا کو ملاتی ہے اس پر شمال میں چھے کلومیٹر جبکہ جنوب میں بھی چھے کلومیٹر تک سیکیورٹی کی رہداری ہوگی پندرہ مارچ سے اس علاقے میں روس اور ترکی کی افاج مشتر کا پیٹرولنگ کریں گی مساکرات کے دوران صدر اردگان اس بات کو منوانے میں ناکام رہے کہ جن اراکوں میں شامی فورچز نے حالیات دنوں میں کنٹرول سنبھالا ہے وہ وہاں سے واپس چلی جائیں اس معاہدے میں اس بات کا بھی ذکر موجود نہیں ہے کہ وہ محفوظ پناہ کا کہاں ہوں گی جہاں بے گھر شامی پناہ لے سکیں گے عدلب میں ترکی کی فوجی گاروائی کے بعد شامی فوج کے جوابی حملوں میں ترک فوج کو بھاری جانی نقصان نٹھانا پڑا ہے جس کے بعد گزشتہ اتوار سے ترک فوج نے عدلب میں دہشتگردوں کی حمایت کے تناظر میں شامی فوج کے خلاف نئی کاروائی کا آغاز کیا تھا شامی دہشتگردوں کا آخری اڈا شمار ہونے والے عدلب صوبے میں شامی فوج اور اس کے اتحادیوں کی کاروائی پر ترکی نے منفی رد عمل ظاہر کرتے ہوئے دھمکیاں بھی دی تھی سیس فائر کے اعلان کے ساتھ ساتھ طیب اردغان نے شامی حکومت کو خبردار بھی کیا کہ اگر شامی حکومت نے حملوں کا سلسلہ جاری رکھا تو ترکی پوری طاقت کے ساتھ جوابی کاروائی کرے گا رجب طیب اردغان کا کہنا تھا کہ دونوں رہنما مہاجرین کی ان کے گھروں کو واپسی میں مدد کے لیے تیار ہیں اکوامم زدہ کے اندازے کے مطابق اس جنگ کے دوران دس لاکھ شامی افراد بے گھر ہو چکے ہیں یہ نو برس تک جاری رہنے والی جنگ کے دوران بے گھر ہونے والوں کی سب سے زیادہ تعداد ہے شام کے صدر بشار الاسد نے ملک کا ہر انچ واپس لینے کے عظم کا اظہار کیا ہوا ہے عدلب کی اہم شہرہوں کو واپس لینے سے اقتصادی پابندیوں کا شکار شام کو بڑا ریلیف مل سکتا ہے تاہم اس لڑائی میں صدر بشار الاسد کی شامی فورسز کا زیادہ انحصار روس کی حمایت اور ایران کی حمایت یا آفتاگ گروہوں پر ہے روس کے ایک ٹی وی چینل سے بات کرتے ہوئے صدر بشار الاسد کا کہنا تھا کہ وہ جنگ کے باوجود ترکی سے دوبارہ تعلقات استوار کرنا چاہتے ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ شام اور روس کے لیے ترکی ایک پڑوسی ملک ہے اور پڑوسی ملک کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا ایک فطری سی بات ہے دوستو یاد رہے کہ شام کے صوبہ عدلب میں جاری جنگ سے متعلق ماضی میں بھی متعدد جنگ بندی کے معاہدے ہو چکے ہیں ستمبر دوزار اچارہ میں روس اور ترکی ڈیسکریشن زون یعنی لڑائی سے محفوظ علاقے قائم کرنے پر راضی ہو گئے تھے لیکن اس معاہدے پر عمل نہیں ہو سکا تھا نئی معاہدے کے بعد روس کے صدر نے میڈیا کو بتایا کہ یہ معاہدہ لڑائی کے خاتمے کے لیے اہم بنیاد ثابت ہوگا روسی صدر ولاد امیر پیوٹن کا کہنا تھا کہ روس اپنے ترک شراکداروں کے ساتھ مسلسل غیر رضا من تھا لیکن ہم پر امید ہیں کہ یہ معاہدہ عدلب کے پر امن علاقے میں لڑائی کے خاتمے کے لیے بہتر بنیاد ثابت ہوگا اور عام آبادی کی مشکلات کے خاتمے میں اہم کردار ادا کرے گا ترک صدر کا کہنا تھا کہ ان کا ملک شام کے جانب کیے جانے والے ہر حملے کا بھرپور جواب دینے کا حق رکھتا ہے بی بی سی کے سفارتی امور کے نامانگار جوناثن مارکس کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کے معاہدے سے متعلق بنیادی سوالات اب بھی موجود ہیں یہ معاہدہ کب تک محصر رہے گا اور آیا شامی آر ترک فاج واپس اپنے مخصوص علاقے تک چلی جائیں گی یہ سوال بھی اہم ہے کہ تارکی نے وطن کی ایک بڑی تعداد کا مستقبل کیا ہوگا بی بی سی کے نامانگار کے مطابق ابھی بھی یہ واضح نہیں ہے کہ آیا روس اور شام نے عدلب واپس حاصل کرنے والا میشن خاتم کر دیا ہے اور کیا موقف میں سامنے آنے والی یہ تبدیلی مستقل طور پر ہے یا محض انکراس حالیہ کشیدگی میں کمی لانے کے لیے ایسا کیا گیا ہے ترکی شام میں دہشت گرد گروہوں کا ایک اصلی حامی شمار ہوتا ہے ترکی کی فوج نے عدلب میں پچھلے ہفتوں کے دوران دہشت گردوں کی حمایت میں شامی فوج کے چھکانوں اور اس کی تنصیبات پر کئی بار حملے کیے تھے اس وقت بھی صوبہ عدلب کے بعض علاقوں پر ترک فوج نے قبضہ کر رکھا ہے گزشتہ تین برسوں کے دوران ترکی نے بارہا شاہ میں جارہیت کا ارتقاب کیا ہے اس درمیان شام کے اندر ترک فوج کی کاروائیوں کی عالمی سطح پر مزمت کی جارہی ہے شامی فوج گزشتہ نو سال سے امریکہ یورپ اور چند علاقائی حکومتوں کی ہمایت یافتہ دہشت گردوں کے خلاف نبردازمہ ہیں شامی فوج نے اسلامی جمہوریہ ایران کی فوجی مشاورت کے علاوہ روس اور استقامتی محاذ کے تعاون سے دائش کو مکمل شکست دے کر اپنے سبی علاقے اس خطرناک دہشت گردگروہ کے قبضے سے آزاد کرا لیے اور اس وقت شام میں کوئی علاقہ دائش کے قبضے میں نہیں ہے ادھر صدر اردگان نے کہا کہ ایسی صورتحال میں مزید ڈیڑھ میلین پناہ گزینوں کے معاملے پر خاموشی اختیار نہیں کی جا سکتی شامی صدر بشار الاسد نے دوہزار اٹھارہ کے سوچی معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے اور ہمارے فوجیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اس موقع پر مذبان صدر پیوچر نے ترکی کے صدر کی آمد پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس اہم اور حساس معاملے کو حل کرنے میں کامیاب رہی ہیں جنگ بندی کے ذریعے شہریوں کی عذیت کو کم کیا جا سکتا ہے تباہ حال املاق اور اپنے پیاروں کو کھو دینے والے غم سے نڈال شہریوں کی امداد اور انہیں بر سے اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے ایک دستاویز تیار کر لی ہے بعد ازان ترکی کے وزیر خارجہ میلود چاوش اولو اور روسی وزیر خارجہ سیرگی لاروف نے اس اہم ملاقات میں تیپانے والے نقاط میڈیا کو پڑھ کر سنائے جس کے مطابق عدل میں جنگ بندی پر عمل درامت کے ساتھ ہی تمام فوجی سرگرمیاں ختم کر دی جائیں گی اہم اور مرکزی شہرہ ایم پور کے شمال اور جنوب میں چھے کلومیٹر کی گہرائی میں ایک محفوظ رہداری قائم کی جائے گی جبکہ ترک اور روس فوجیں اس علاقے میں پندرہ مارچ سے مشترکہ فوجی گشت کا آغاز کریں گی واضح رہے کہ عدل میں دائش کے آخری چکانوں کو نشانہ بنانے کے دوران اس علاقے میں کردوں کے خلاف آپریشن میں مسروف ترک فوج بھی روسی فضائیہ کے حملوں کی زد میں آگئی تھے اور دو ماہ کے دوران پچاس سے زائد ترک اہلکار روسی اور شامی فوج حملوں میں ہلاک ہو جکے ہیں جس کے جواب میں ترکی نے بھی شامی فوج کے تین تیار امار گرانے اور درجن و شامی فوجوں کی ہلاکت کا دعویٰ کیا تھا دوسری جانب ترکی اور روسی نے جنگ زدہ ملک شام کے شمالی علاقے عدل میں ہونے والے سیز فائر معاہدے پر عمل درامت شروع کر دیا تھا برطانیہ میں قائم شامی ابزرویٹری برائے ہیومن رائٹس نے تصدیق کی ہے کہ روسی اور شام کے فضائی حملے رک چکے ہیں اور جنگ بندی کے بعد خطے میں سکون دیکھنے میں آیا ہے تاہم سرحد کے قریب باغیوں کے زیر کنٹرول علاقے پر سرکاری فوج کی جانب سے توب خانے کا استعمال بدستور جاری ہے شام میں سرکاری میڈیا نے جمعیرات کے روز علا صوبہ بتایا کہ شامی فوج کے فضائی دفاعی نظام نے ملک جنوب مغرب میں واضح صوبے الکنتیرہ کی فضاء میں اسرائیلی میزائلوں کا راستہ روک دیا ہے دوستو اب جبکہ ترکی اور روس کے درمیان معاہدہ تیپا گیا ہے کیا اب اس معاہدے پر عمل کیا جائے گا یا نہیں یا جس طرح سے پہلے معاہدے کیے گئے تھے ان کی طرح خلاف ورزی کی جائے گی یہ تو آنے والا وقت بتائے گا برحال امید کی جا سکتی ہے کہ روس اور ترکی کے درمیان یہ معاہدہ کامیاب رہے گا سو دوستو یہ تھی اب تک کی لیٹسٹ اپ ڈیٹس مجھے اجازت دیجئے فی امان اللہ